موسیقی 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 کہ وہ نہیں ہونے دیں گے اوپن ویڈ الیکشن کیونکہ وہ تو خود اس سے ان کو نقصان ہوگا ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ جو پچھلا جو سینٹ الیکشن ہوگا ہے اس میں جس کو نقصان ہوگا ہے تو اس بار بھی ان کو یہ نقصان ہوگا یہ فیکٹ انڈ فکر چینج ہوتے رہتے ہیں کیونکہ پہلے حکومت کسی اور کی تھی اب حکومت کسی اور کی ہے ان کے حامیوں کا اب کیا ایجنڈا ہے جو حکمران جماعت ہیں ان کی کیا پلیننگ ہیں وہ تو اپنی پلیننگ کے مطابق کام کریں گے وہ تو کسی کا نہیں دیکھیں گے نقصان کتنا ہو رہا ہے وہ تو اپنا فائدہ دیکھیں گے کہ ان کو اپنا کتنا فائدہ ہو رہا ہے میرے خیال میں تو یہ ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ اوپن ویڈ نہیں ہونے گے میرا ذاتی ایک خیال ہے کہ نہیں ہوں گے دوست بتا رہے تھے کہ آپ کے سیاست پر بڑی گہری نظر آیا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اوپن نہیں ہوں گے جس طرح پہلے سیاست ہوتی رہی ہے اسی طرح یہ ابھی بھی سیاست وہی ہوگی کیونکہ جو تبدیلی سرکار کے سمرات ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہی ہیں جتنے مردی حامی ہیں ان کے لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ اوپن نہیں ہوں گے لیکن ہونے چاہیے تاکہ جو دودھ کا دودھ ہے پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے آپ مجھے بتائیں کہ جو سینٹ کے الیکشن ہے یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے کہ خفیہ طور پہ ہونے چاہیے میرا خیال میں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اگر تبدیلی سرکاہ یہ اوپن بیلٹ کروا دیتی ہے انتخابات تو میں کہنا بہت بڑی کامیابی ہوگی ان کے لیے مارے خیال میں یہ ہونا چاہیے یا کہ دیکھیں جو ہو جائیں تو یہ سب سے بیٹر ہے تنہی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائیں لیکن آپ نے لگتا ہے کہ یہ اوپن بیلٹ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے یہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے کہ خفیہ طور پہ ہونی چاہیے جہاں تک میرا خیال ہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے اس میں تمام سیاسی پارلٹنگ کا فائدہ ہے کریپشن نہیں ہوگی ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے جو خفیہ ووٹنگ ہے اس میں خفیہ ووٹنگ میں جو ہے اس میں عوام کا نقصان ہے کریپشن ہوتی ہے اگر وہ وقتی طور اپنے سے پیسے لگا کے الیکشن جیت لیتے ہیں سینڈ میں پھر بھی یہ ہماری عوام کا نقصان ہے کیونکہ ہماری پیسے یہ لگاتے ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ سیاسی جماعتوں کا اگر سیاسی جماعتوں کا فائدہ ہو تو یہ عوام کے لیے تھوڑی دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کا فائدہ اس لیے ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پیسے دے کہ جو سیٹیں خریدے ہیں اندر سے ووٹ خریدتے ہیں اس میں سیاسی جماعتیں بھی مضبوط ہوگی اور عوام کا بھی فائدہ ہوگا جو پیسے دے کہ اس میں تو عوام کو نقصان ہوتا ہے سیاست دانوں کو بے شک فائدہ ہو جائے یا جماعتوں کو فائدہ ہو جاتا ہے سیاست دانوں میں سیاسی پارٹی کو اس کو فائدہ ہوگا جس کے ووٹ خریدے جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہمیں ووٹ کس نے ڈالا ہے اور کس نے نہیں ڈالا ہے ان کی اپنی سیاسی پارٹی میں سے کچھ لوگ ووٹ سینٹ میں بھیج دیتے دوسرے لوگ بی جن کہ آپ کے مطبق یہ سینٹ کے جو الیکشن ہے وہ اپن بیلٹ ہونے چاہیے ہیں بلکھوس سر بتاہیں کہ جو سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں آگے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو خفیہ ووٹنگ ہونی چاہیے یا یہ اپن بیلٹ ہونے چاہیے ہیں بتا کیوںaroo آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں داندلی بہت زیادہ ہوتا ہے اور میرے خیال سے اپن موسیقی